کچھ لوگ پسند نہیں ہیں مثال کے طور پر کسی کوئی نیا جوب پر آیا چار لوگ پرانے تھے ان کو یہ بندہ پسند نہیں آیا اب اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا ہے اب جناب شکایتوں پر شکایتیں ہیں یہ پلاننگ وہ پلاننگ اس کی غلطی ہیں دربین لگا دی اس کے اوپر اٹھتا کب ہے سوتا کب ہے جگتا کب ہے بیٹھتا کب ہے چھنکتا کب ہے یار دربین تو آپ کسی پر بھی لگا دے نا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے واللہ میں اپنی مثال دیتا ہوں اگر میرے پی چیک نکالیں گے کیونکہ میں انسان ہوں غلطیوں سے مبرہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر پلان ہی کر لیا ہے کہ اس بندے کی جوب چھڑوانی ہے اس نے میرے سامنے بات کی تھی نا اس نے مجھے بڑی آواز میں جواب دیا تھا میرے سامنے بتتمیزی ہو گئی غلطی لیکن آپ جوب چھڑوانا یا کسی کو زلیل کرنے کا اور اس کو فارق کرنے کا مقصد سمجھتے ہو پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے وہ بعض اوقات پوری فیملی کا اکیلا کمانے والا ہوتا ہے آج کے دور میں جوب م ملنا آسان نہیں تم نے نوکری تو نہیں لگوائی کسی کی مگر پلان کر کے کسی کو بے روزگار کر دیا کبھی سوچا آپ نے یہ کتنی بڑی تکلیف ہے آج کے دور میں مگر چونکے نفس و شیطان بھاری ہو گیا تھا ہاوی ہو گیا تھا کہ بس اب میں پتاؤں گا میں کون ہوں کر لوگے نہ اچوڈی کو پتا چلے گا نہ مجلس کو پتا چلے گا اور آپ نے ریپورٹ بھی اسی بنائی کہ بندہ کہے گا فارقی کرو بھائی آدمی بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ریپورٹ بنانے والا سوچ کہ یہ دیانت پر مبنی ہے یا یہ دشمنی پر مبنی ہے یہ سوچے کیونکہ وہ پوری فیملی جب رات کو روئے گی وہ بچے جب رات کو بھوکے سوئیں گے یا اس کے والد کی تکلیف دیکھیں گے تو یہ وہ ہائے ہے بددعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کو نیچا کیا تم نے کس کو زلیل کیا